اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے لازٹ ٹائم چپٹر نمبر 3 کے ٹوپک کمپیوٹر نیٹورک موڈل کو ریڈ کیا تھا جس میں ہمارے پاس ایک دیفنیشن تھی ٹی سی پی آئی پی موڈل کی اور اس کے بعد ہم نے اس موڈل کی پانچ لیئرز کے بارے میں پڑھا تھا ان پانچ لیئرز میں ہم نے دو کو ڈسکس کیا تھا اپلیکیشن لیئر اور ٹرانسپورٹ لیئر اور آج ہم نے جو مزید تین لیئرز کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہیں نیٹورک لیئر ڈیٹا لنک لیئر اور فیزیکل لیئر پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ریکال کروا دوں ہماری جو پہلی دو لیئرز تھی اپلیکیشن لیئر اور ٹرانسپورٹ لیئر ہم نے ایک ایک ایکسامپل کے تھوڑ اس کو ریڈ اوٹ کیا تھا کہ ہم اپنے دوست کو جو اسلام آباد میں رہتا ہے لاہور سے ایک لیٹر بھیج رہے ہیں تو اس کی جو پہلی جو ہمارے پاس سٹیج تھی اس میں ہم نے لیٹر کو لکھا اور ہم نے اس کے لئے سمپلی ایک سٹریٹ ایڈریس جو ہے وہ ہم نے اپنا ایڈریس وہ منشن کیا اور یہاں پر ہمارا جو اس کے اکورڈنگلی جو یہاں پر سٹیج ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے اپلیکیشن لیئر کیونکہ ہم نے ایڈریس لکھتے وقت جو سٹاف تھا پوسٹل ڈپارٹمنٹ کا اس سے ہمارا کوئی غرض نہیں ہم نے جس اپنا میسی لکھا اور جو ہمارا سٹریٹ ایڈریس تھا اور ہم نے اس کو ہم نے اس کو رائٹ کیا بداؤٹ اینی کنسرن ٹو آور چینل اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس ٹیپ تھا اس میں ہم نے سینڈر اور ریسیور کی انفرمیشن لکھی تاکہ اگر کوئی پرابلم ہو تو ہمارا جو لیٹر ہے وہ ہمیں دوبارہ مل سکے اور ہم نے نیم لکھا سپیسیفک پرسن کا تاکہ اس کو جب وہ رسیب ہو تو وہ جو رائٹ پرسن ہے وہاں تک ہی پہنچے کیونکہ ایک گھر میں ایک ہی پتے کے اوپر ایک سے زیادہ لوگ رہتے ہیں تو ہم نے نام مینشن کیا تاکہ ہمارا جو کنسرن پرسن ہے وہی ہی اس لیٹر کو اوپن کرے تو اسی طریقے سے جو ٹرانسپورٹ لیئر کیا کر رہی ہے کہ وہ بھی ایک کنیکشن بیٹوین جو ہے وہ سینڈرن ریسیور جو ہے وہ میک شور کرتی ہے کہ وہ کنیکشن پروپرلی کام کرے اور پروپرلی کنیکٹڈ ہو تو اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ ٹرانسپورٹ لیئر ہمیں مینشن کر دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس پرسن سے کنیکٹڈ نہیں ہیں جیسے میں نے آپ کو کس بھی سوشل میڈیا یا جو ہے وہ میل سے ریلیٹڈ آپ کو میسی دیا تھا کہ وہ آپ کو جیسے سکائپ پہ ہو یا وٹس ایپ پہ ہو تو وہاں پہ ہمیں شور رہتا ہے کہ وہ پرسن جو ہے وہ انکنیکٹڈ ہے یا ڈسکنیکٹڈ ہے اس کے بعد جو ہماری جو اپنے مزید جو لیئرز ہیں اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس نیٹورک لیئر ہے ڈیڈا لنک لیئر ہے اور ہماری فیزیکل لیئر ہے اب جو ہم نے ریٹ آؤٹ کرنا ہے وہ ہے نیٹورک لیئر تو نیٹورک لیئر کے بارے میں کچھ اس طریقے سے ہے کہ پہلے میں لیٹر کی اگزامپل پڑھ لیتا ہوں لیٹر is moved to other city اسلام آباد in this example by road or air تو اس میں جو ہمارے پاس موڈل ہے وہ کیا کام کر رہا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ پروگرام رننگ on the نیٹورک لیئر moves the data to the other network so that so a chat message transferred to other wifi router of your friend from where it is delivered to your friend and he or she can see it on screen تو وہ اس کا route جو ہے router بھی کلاتا ہے جو کرنے والا route decide کرتا ہے تو وہ اس کے route کو decide کرتی ہے یہ جو ہماری stage ہے کہ وہ کس طریقے سے بغیر کسی چینل کو concern کیے وہ اس کی screen پر شو ہو یعنی کہ according to your channel جو change کرنے والا کام ہے وہ ہمارے net player کا ہے handling لنک آف لیٹر اس سیم آیدھر ایدھر ایف دی آر لیٹر بیٹ فوٹوگراف اید کارڈ اور کونٹین ٹیکسٹ تو یہاں بھی جو نیٹورک لے ہے نیٹورک ہینڈل آل میسیج ان دی سیم وی ایدھر ایف دی آر پکچر اور وائس میسیج اور ایدھر ٹیکسٹ ڈیلیور ہو سکے اور جو سیکنڈ پرسن ہے وہ اس کو دیکھ سکے اس طریقے سے جو ڈیٹا لنک لیئر ہے وہ کہ کر رہی ہے کہ ڈیٹا لنک لیئر میں ہم جو ہماری اگزامپل اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے بائیک اور وین میں کیری یور لیٹر فروم لیٹر بوکس جنرل پوسٹ آفیس جہاں سے جنرل پوسٹ آفیس تک پہنچے گی اسلام آباد کے تو یہی پہ ہماری ڈیٹا لنک لیئر کیا کام کر رہی ہے ڈیٹا لنک لیئر سینڈ آمیسیج ٹو سرور کونیکٹ سینڈ ٹھیک ہے تو ڈیٹا لنک لیئر اس سرور کیونکہ سرور ہر قسم کی سکیوٹی کو اور منجمنٹ کو اور ہر طرح چھوٹے موٹے ایشیو کو دیکھ رہا ہوتا ہے میرے سرور نے مجھے اجازت دی کہ میں میسیج کو سینڈ کروں میں اپنے سرور کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں میں اپنا بیل پی کیا ہو ہے تو میرا سرور مجھے یہ اجازت دے گا کہ میرا سینڈ ہو گیا میری طرف سے آپ نے وارس اپ یوز کیا ہوگا تو آپ کو شور رہا ہوگا کہ آپ کی طرف سے ٹک مارک نظر آجاتا ہے اس طریقے سے جو سیکنڈ پرسن ہے تو جب جس سرور سے کنیکٹڈ ہے تو میسیج میرا اس سرور تک جائے گا پھر وہ سرور میرا جو ایم ہے یا میرا جو دیسٹینیشن ہے اس کو وہ میسیج ڈیلیور کرے گا اس طریقے سے اگر اس پرسن نے اپنا بیل پہ نہیں کیا تو جو ان سے ریلیٹڈ سرور ہے وہ اس فائل کو اس تک ٹرانسفر نہیں کرے گا لیکن آپ کے اینڈ پر یہ آپ کو شو ہو جائے گا کہ آپ کا میسیج ڈیلیور ہو گیا ہے لیکن وہاں سے ریسییو نہیں ہوا اس کے بعد جو ہماری لاس لیئر ہے وہ ہے فیزیکل لیئر فور یور لیٹر ڈیلیوری دس یوسیج آف روڈ ٹرین ٹریکس این ایر لائن فیزیکل لیئر یہاں پہ کیا کم کرتے ہے اس آب آوٹ دی فیزیکل میڈیوم یوز ان کمیونکیشن لائک کیبلنگ ایسیٹر ٹھیک ہے تو فیزیکل لیئر جو ہے وہ فیزیکل میڈیوم جس کے ذریعے سے آپ تک وہ چیز پہنچ رہی ہے یہ وہ فیزیکل چینل ہے پہلے میں آپ نے پہلی لیئر میں کیا کیا لیٹر لکھا سینڈر اور ریسیور ڈیوائز اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ کچھ انفرمیشن شیئر کی تاکہ اگر کسی قسم کے بھی پروبلم ہو تو آپ کو میسیج ریٹرن ہو جائے آپ کی کوئی بھی پروبلم ہو تو وہ آپ کو اس وقت آگا کر سکے یہ تھی ہمارے ٹرانسپورٹ لیئر جو تمام ترہا کی کنیکشن کنیکٹیویٹی کو دیکھ رہی ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس تھی ہماری نیٹوک لیئر جو نیٹوک لیئر کابل بناتی ہے ہمارے میسیج کو فائلز کو کہ وہ سیکن کمپیوٹر کے سکرین پر ڈسپلی ہو سکے کیونکہ ہم ترہا ترہا کی ڈیوائس سیم نہیں ہو سکتا ہے کہ موبائل سے کنیکٹیو ہوں اور لیپ ٹوپ سے آپ نے فیس بک میں دیکھا ہوگا کہ موبائل کے کنیکٹیو ہے تو وہاں پر شو ہو رہا ہوتا ہے کہ پر پر موبائل کے ذریعے کنیکٹیو ہے اسی طریقے سے جو ہماری ڈیڈا لنک لیئر تھی وہ لنک جنریٹ کرتی ہے چیٹنگ کے لیے جو آپ کو سمپلی جو ہے وہ ڈیفرن کنیکشن کو یوز کرنے کی اجازت دیتی ہے جیسے یہاں پر لکھا وی سینڈ میسیج سینڈ جو پھر وہاں کے سینڈ میسیج ڈیلیور کرتی ہے پھر وہ سینڈ آگے ایک پرسن کو آثورٹی دیتا ہے کہ اس کو یوز کرے اور نہ کرے جو چیٹنگ اٹھ ہوم وی وائی فی کنیکشن دن دی 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 لنک لیئر سینڈ میسی پر وائی فی راوٹر پھر وہ آپ کو میسیج ڈیلیور کرے گا اور جو کام کون کر رہا تھا ہمارے جنرل پوسٹ آفیس اس کے بعد جنرل پوسٹ آفیس وہ آپ کو دوبارہ میسیج ڈیلیور کرتا ہے آپ کے فرنڈ کے ایڈریس پر تو وہ جو کام ہے وہ ہمارا فی لے رہا کیونکہ ہمارے راوٹر تک ہمارے وائف ڈیوائس کوئی بھی ہے وہ تک ہمیں میسیج ڈیلیور ہو گیا اب وہ سے ہمارے موبائل پہ کمپیوٹر پہ کیسے شو ہو نا کس طریقے سے جائے گا یہ ہمارے پاس لے ہے فیزیکل لے تو ان جو ہے وہ لیئرز کو اچھے کیجے گا اس کے بعد یہاں پہ نیچ لکھا ہوا کہ اچھ لیئر ایڈ سم کنٹرول انفرمیشن کارڈ ہیڈر بھی ڈیٹا ریسی فروم دی لے آباؤ 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 اٹ ٹھیک ہے تو ہر لیئر جو ہے وہ اپنے جو بھی چیز ریسی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہیڈر لکھو ہوتا ہے جو اوپر والی لیئر سے اس کو ریسی ہوتا ہے ٹھیک ہے دوبارہ سنو ایچ لیئر ایڈ سم کنٹرول انفرمیشن کارڈ ہیڈر وید دی ڈیٹا ریسی فروم دی لیئر آباؤ اٹ دی ایکچوال کونٹنٹ آف میسیج کارڈ پیلوڈ اٹ ہیڈن انسائیڈ دی ہیڈر ایچ لیئر اور اس کے اندر موجود اس کا ڈیٹا ہوتا ہے کونٹنٹ ہوتا ہے جو ریل میسیج ہوتا ہے پیلوڈ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا لائک لیٹر ہیڈن انسائیڈ انویلپ اس کارڈ ان کیپسولیشن جو لیٹر ہوتا ہے وہ ہمارا ہیڈن ہوتا ہے اور تمام تر چیزیں جو باہر سے ہیں وہ اس کو نظر آ رہی ہوتے ہیں جس سے اس نے کام کرنا ہوتا ہے پوسٹل ایڈریس ہوتا ہے ایریا ہوتا ہے اس ہی پرسیجن ہو رہا ہوتا ہے کسی بھی پوسٹل ڈپارٹمنٹ میں اور جو میسیج اور ان کو جو ہے وہ آپ لکھے گا لازمی اور کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے شیئر کیجئے اسلام علیکم